دوستو آج میں آپ کے لیے بہت ہی جبرجست بجنس آئیڈیا لے کر آیا ہوں اور اتنی کمائی اور کسی بجنس میں آپ کو نہیں ملے گی ماتر تین مہینہ کمائے کریے اور ایک سال کے لیے کمالیجے بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ جتنا چاہیں اتنا کما سکتے ہیں یہ آپ کے محنت کے اوپر ڈیفرنٹ کرتا ہے اور یہ بجنس آئیڈیا ہے بلینکٹ کا مطلب کمبل کا بجنس ہے پورے ہندوستان میں آپ کو اس ریٹ میں کوئی بھی دکاندار ہول سیلر تو چھوڑیے کوئی بھی جو بلینکٹ کی فیکٹری کھولے ہیں جو بلینکٹ بناتے ہیں جن کی خود کی فیکٹری ہیں وہ بھی آپ کو نہیں دے پائیں گے اور میں آپ کو ڈائریکٹ بلینکٹ بنانے والی فیکٹری کا نمبر دوں گا جہاں سے آپ ماتر چوالیس روپے فورٹی فور روپیا میں آپ کمبل مگوا سکتے ہیں اور دوستو آج میں ایک ایسے بجنس آئیڈیا کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس کو آپ صرف ماتر تین مہینے اگر کام کر لیں گے تو سال بھر کی انکم آپ بڑے آرام سے کر لیں گے اور اس سے زیادہ بھی کر لیں گے جتنی آپ محنت کریں گے اس تا زیادہ پیشہ کما سکتے ہیں اور دوستو اس سے کم ریٹ میں آپ کو کہیں بھی اس طرح کا پروڈکٹ نہیں مل سکتا ہے میں آپ کو ڈائریکٹ فیکٹری کا نمبر دے رہا ہوں آپ چاہیں تو ڈائریکٹ فیکٹری ڈائریکٹ گھر میں بیٹھ کر بھی آپ مال مگوا سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو ڈائریکٹ فیکٹری جا کر خرید سکتے ہیں پر میری خود کی آپ کو یہی صلاح ہے اور مسویرہ رہے گا کہ آپ ڈائریکٹ کمپنی جا کر اور مال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر سامان لائیں اور اس کی اپنے جب جائیں گے آپ تو اس کی کوالٹی آپ کو بہت اچھے سے پتا چلے گی کیونکہ آج کل فراد بھی بہت چلتا ہے تو بہت کمپنیاں والے دکھاتے کچھ دوسری ہیں اور دیتے کچھ دوسرا ہیں لیکن آپ اگر اس کا ریالی بیجنس کرنا چاہتے ہیں اور اس بیجنس سے آپ چاہیں تو تین مہینے میں دس لاکھ روپیہ سے بھی زیادہ پیسہ بڑے آرام سے کما سکتے ہیں تو اگر آپ بیجنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود جائیے کمپنی میں مال دیکھئے اور اس کے بعد جب آپ کو مال صحیح لگے تو اور آپ جب ہنڈیٹ پرسنٹ ہر طرح سے سٹسپائی ہو جائیں تب ہی وہاں سے مال آپ لاکر اور بیجنس کریں اب اس کا بیجنس کیسے کریں گے کمائی کیسے ہوگی تو دوستو اس کے بیجنس کرنے کے لیے آپ کے آس پاس جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہاں کے آپ ماتر پچاس کلومیٹر کے ایڈیا کو اگر کور کریں گے تو آپ اس میں اندھا دھند پیسہ کما لیں گے اس سے زیادہ کسی بھی چیز میں آپ پیسہ نہیں کما سکتے ہیں یہ ہنڈیٹ پرسنٹ گارنٹی ہے تو جو بھی کپڑے کی دکان ہے جنرل شٹور میں بھی آج کل کمبل بگنے لگے ہیں بلینکٹ تو جو بھی کپڑے کی دکان ہے آس پاس جو بھی مارکٹ ہے وہاں آپ پھوٹی فور روپیا میں لا کے اور بڑے آرام سے تین سو روپیا میں بڑے آرام سے بیج سکتے ہیں کیونکہ کہیں بھی آپ جائیں گے کسی بھی دکان میں تو ساس سو اٹھ سس نیچے کمبل اچھے نہیں ملیں گے جیسے یہ کمبل اس میں دکھا رہا ہے ویسے کمبل ساس سو اٹھ سو سے کم میں کہیں بھی نہیں ملیں گے تو اس میں آپ اگر ایک کمبل میں چاہیں تو دھائی سو روپیا کما سکتے ہیں اگر سو کمبل بیچ لیے تو آپ پچیس ہزار روپے ایک دن میں کما سکتے ہیں پچیس ہزار روپیا ایک دن مطلب ساڑھے سات لاکھ روپیا مہینہ ہوتا ہے میں ماتر سو کمبل کی بات کر رہا ہوں اور کسی بھی آپ ہول سیلر کے یہاں بیچنے جائیں گے تو ایک ہول سیلر سو کمبل بڑے آرام سے لے رہیتا ہے نہیں لے گا تو پچاس کمبل تو لے ہی لے گا لیکن اگر آپ اور بڑے سکیل میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا کم ریٹ میں بھی دے سکتے ہیں مالی جیسے آپ ہول سیلر کو دے رہے ہیں تو تھوڑا اپنا کم ریٹ کر کے اور اس کو دے دیجئے اچھا منافع بھی آپ کو مل جائے گا کیونکہ چوالیس روپیا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ کمبل ملے گا کیونکہ چوالیس روپیا میں انڈر ویئر بنیان نہیں ملتی ہے ایک چھوٹی سٹاوویل نہیں ملتی ہے چوالیس روپیا میں تو آپ کو کمبل تو سوچ ہی نہیں سکتا ہے کوئی تو اس کمبل کے مدلے سے آپ بہت زیادہ بڑے سکیل میں پیسہ کما سکتے ہیں اب اس کو آپ بیچ کہا سکتے ہیں تو بیچنے کے لیے تو میں بتا دیا ہوں کہ آپ آس پاس کے اپنے چھتر میں کریں گے تو دوستو آپ تین مہینے میں دس لاکھ روپیا کما لیں گے دس لاکھ روپیا مطلب اسی ہجار روپیا مہینہ گھر بیٹھے صرف تین مہینے کام کر کے آپ کما سکتے ہیں اور اس ریٹ میں آپ کو پورے ہندوستان میں کوئی بھی نہیں دے گا اور دوستو اگر آپ چاہیں تو فٹکر دکانوں میں بیچ سکتے ہیں ایک اور میں بہت بڑی اپورچونٹی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ فٹی فور کا کمبل لائیے اور اس کو آپ بارہ سو میں بھی بیچ سکتے ہیں بارہ سو پندرہ سو میں بھی بیچ سکتے ہیں اس بیجنے کا وہ طریقہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ آپ امیزان فلیف کارڈ اور اس نیپ ڈیل ان تین کمپنیوں میں ریجیسٹیشن کروائیے ریجیسٹیشن فری آپ کاسٹ ہوتا ہے اور میں دیکھا ہوں کہ اس سے بھی گھٹیا کوالٹی کی کمبل دو دو ہزار آن لائن میں بک رہے ہیں تو آپ اگر کم سے کم بھی بیچیے تو ایک ہزار میں بیچیں گے تو بڑے آرام سے اور اچھے آرڈر آتے ہیں آج کل لوگ آن لائن کی عادت پڑ گئی جب سے کرونا آ گیا ہے تو میں جہاں تک دیکھ پاتا ہوں مجھے لگتا ستر پرسنٹ لوگ سہروں کے بات کر رہا ہوں گاؤں سے تو ابھی بھی آس پاس میں جا کے وہ لے لیتے ہیں لیکن آج کل گاؤں سے بھی بہت زیادہ آرڈر بڑے اس کے ایک ریپورٹ آئی تھی جہاں سے گاؤں کے بہت سارے لوگ آن لائن آرڈر کر کے مال مگوانے لگے ہیں تو آگر آپ اس کو اور زیادہ منافع کمانا چاہتے ہیں تو آپ آن لائن میں اپنا اس کا ریشٹیشن فری آپ کاش ڈال کے اس کی فوٹو کلک کر کے اور آپ ڈال دیجئے اپنے آپ آپ کے پاس آرڈر آنا چال ہو جائے گا جیسے ریشٹیشن کریں گے ایک دو دن چار دن ایک ہفتے کے اندر آپ کے پاس اپنے آپ آرڈر آنے لگے گا اور گھر میں بیٹھئے کمپنی کا بندہ آئے گا جو بھی کوریر ڈیلیوری ہوگا وہ آئے گا آپ سے کمبل لے گا آپ کو پیسہ دے گا یا کہ آپ چاہیں تو کیس آن ڈیلیوری بھی کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس امیزون یا فلیپ کارڈ یا سنیپ ڈال کا بندہ آئے گا وہ جائے گا کسٹمر کو دے گا وہاں سے پیسہ لے گا اور وہ پیسہ سیدھے آپ کے اکاؤنٹ میں امیزون کے تھوہ آ جائے گا امیزون بیسٹو کی سب سے بڑی سیلر کمپنی ہے سیلر اور بائر کمپنی ہے جس میں آپ بیجنس کر کے اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں دوستو یہ بیجنس آئیڈیا آپ کو کیسا لگا جرور بتائیں کمنٹ کریں اور بھی کوئی جانکاری لینی ہے تو کمنٹ کر دیں ڈسکیپسن میں بھی نمبر دے دوں گا اس کو بھی آپ ایک بار چک کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب جرور کریں اور سبسکرائب کے بغل میں بیل آئیکان کی گھنٹی جرور دمائیں جس سے کی میں کوئی بھی بیجنس آئیڈیا اگر اپنے یوٹیوب چینل پر ڈالتا ہوں تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفییشن آپ کے پاس جا ہے اور آپ اس کا لاب اٹھا سکیں دوستو جائے ہند جائے بھارت جائے ہند